تیس اکتوبر کو کرناٹک بھر میں عید میلات منایا جا رہا ہے کرونا کی وجہ سے حکومت نے گائیڈ لینڈ جاری کی ہے اس پر بینگلور کے مرکز اہل سنت جماعت جامعہ حضرت بلال میں اجلاس منقض ہوا اس اجلاس میں فیصلہ لیا گیا کہ حکومت کے گائیڈ لینڈ کے مطابق اس مرتبہ میلات کا جلوس نہیں نکالا جائے گا اور نہ ہی وائی ایم سی میدان یا دیگر بڑے پروگرام نہیں ہوں گے صرف مسجد میں ہی جشن اور اجلاس منقض ہوگا ہمیں اپنے نبی کا جشن منانا ہے اور کس طرح سے منانا ہے وہ تمام گائیڈ لینڈ جو ہم کو حکومت کی طرف سے ملی ہیں اسی کے اعتبار سے ہم تمام کو جشنیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہے ہمارے ساتھ میلاد النبی کے ساتھ ہمیں اپنی جان کا بچانا ہمارے اوپر فرض ہے واجب ہے ضروری ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کریں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے اور ان کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے ہم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شہر بینگلور میں بڑے ہی عظیم پیمانے پر تین بڑے بڑے اجلاس ہوا کرتے تھے تمام اشاق رسول شوق اور ذوق کے ساتھ ان اجلاس میں آیا کرتے تھے لیکن اس مرتبہ جو ہمیں حکومت کی طرف سے گائیڈ لینز ملی ہے ہم یہ تمام پروگرام نہیں کر سکتے میں تمام ہی اشاق رسول کو یہ پیغام یہاں سے مرکز اہل سنت سے دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھروں کو سجائیں محفیل ملاد رسول کریں اپنی مساجد میں روشنی کریں اور جیسے کہ یہ عظیم موقع ہم کو ملا ہے کہ ہماری زندگیوں میں پھر عید ملاد النبی ہم کو ملا ہے اور دوسری بات کہ جمعہ کے دن جشن ملاد النبی ہے تو میں تمام ہی ذمہ داران مساجد اور تمام ہی اشاق رسول سے میں گدارش کروں گا کہ ابھی حالات بہتر نہیں ہیں تو آپ تمام ہی حضرات جو ملاد کا پروگرام کریں تو کسی شادی محل میں کسی میدان میں یا کھلی جگہ پر ہرگز ہرگز نہ کریں تمام سمیداران کی بینگلور میں کمیشنر صاحب اور عالی افسران پولیس افران کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تو ٹونٹی ٹونٹی میں آپ تمام تہواروں کو بھول جائیے صرف قومی مسلم نہیں بلکہ تمام مذاہب کے جتنے بھی تہوار ہیں تمام کو ختم کیا گیا ہے تو کسی کو بھی جلسے جلوس نکالنے کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں ہے ماشاءاللہ تقریبا ہماری آواز پر لبائی کہتے ہوئے تقریبا شہر کے سو سے زائد محلوں سے جلوس محمدی کا احتمام کرتے آ رہے تھے یہ پہلا موقع ہے کہ اس مرتبہ جو ہے معاملہ کچھ الگ نوعیت کا ہے کیونکہ حکمت کی گائیڈ لینز اور کرونا جیسے مرض کی وجہ سے جو ہے مجبورا ہم لوگوں کو اس مرتبہ جلوس اور جلسے پر پابندی لگائی گئی ہے حالانکہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے تمام تہواروں کے لیے پابندی لگائی گئی ہے اس لیے ابھی حال ہی میں کمیشنر صاحب سے پولیس عالی آفسران سے ہماری گفتگو بھی انہوں سے بھی ہم کو یہ گائیڈ لین ملا ہے کہ آپ اپنے مسجد میں سوشل ڈسٹنس کو منٹن کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دو سو آدمی کی اجازت دی ہے انہوں نے اور کھانا کھلانے کے معاملے میں بھی پارسل بن کر دینے کی کھانا کھلانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور اپنی مساجد اور اپنی املاک پر سجال لیجی آپ لیکن لوگوں کا جہاں پر روڈ ہے روڈ پر جھنڈے لگانا روڈ پر لائٹنگ وغیرہ کرنا اسے بھی منع کرے ہیں تو میں تمام اے احباب سے گزارش کروں گا جو حکومت سے گائیڈ لینس ملی ہے ہم کو اس پر عمل کریں انشاءاللہ شہر بنگلور میں عظیم شان پیمانے پر تین بڑے اجلاس منخد ہوتے آ رہے ہیں ایک مرکزی ملاد و سیرت کمیٹی سنی جمعیت آل کرناٹک اور مرکزی جلوس محمدی کمیٹی کی جانب سے وی ایم سی اے گرون روبر سنت مارتھاس ہسپٹل بنگلور میں منخد ہوتا آ رہا ہے کرسہ دراز سے اور دوسرا جلسہ اسماعیل شریف نانا کے زیر احتمام عبدالباری صاحب گرون میں ہوتا آ رہا تھا وہاں پر میٹروں کے کام چلنے کے وجہ سے گزشتہ سال برادوی روڈ درگاہ حضرت کمبل پوش کے عربوں انعقاد عمل میں آیا تھا لیکن اس سال بھی وہاں روڈ پر جلسہ نہیں ہوگا اور تیسرا جلس سنی جمعیت العلماء آل کرناٹک کی جانب سے علاج انمر شریف کے ذرہ تمام منخد ہوتا آ رہا تھا اب ان کے فرزن عثمان شریف صاحب کے ذمہ داری میں یہ چیز ہے اور وہ انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ حکومت کے گرڈ لینس کو اپنائیں اور اجلاس ان کے طرف سے بھی منخد نہیں ہوگا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بدنامی سے بھی بچیں تاکہ موجودہ حالات میں ہر ایک آدمی کی یہی نظر ہے کہ کہیں مسلمان شرپسندوں کا شکار نہ ہو اسلام بدنام نہ ہو اور محبت و اخوت کا پیغام ہم عام کریں ہمارے عامال اور کردار کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اپنے طور پر تمنا کریں کہ یہ بھی اسلام اور کتنا سچا مذہب ہے کتنا پیارا مذہب ہے اور کتنا اچھا مذہب ہے تو ہمیں ایک اچھا تاثر دینا چاہیے آج جیسے کی آپ لوگوں کو ماحول کا پتہ ہے یہ کوویٹ کے وجہ سے ملاد عام طور پر منانے کے لیے منہ کیا گیا ہے انشاءاللہ گائیڈ لینز کو دیا گیا ہے اور جیسے گائیڈ لینز دیا ہوا ہے سب سے اپیل ہے کہ انشاءاللہ اپنی اپنی مساجدوں میں گائیڈ لینز کو فالو کریں شوشل ڈسٹنس کو فالو کریں اور ساتھ و ساتھ سانیٹائزر کا احتمام مساجدوں میں کریں اور ملاد کا پروگرام جو ہے مساجد کے اندر ہی کریں انشاءاللہ تمام مساجد کے جو بھی کمیٹی ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ یہ ایک امن کا پروگرام ہے انشاءاللہ مساجد کے اندر ہی اس پروگرام کو کریں اور گائیڈ لینز کو فالو کریں یہاں پر جو اکابرین علماء اکرام عمائدین جو جمع ہوئے ہیں اسی لئے جمع ہوئے ہیں کہ جو پولیس کمیشنر کی جانب سے جو ہمیں جو گائیڈ لینز ملی ہے میں اسے فالو کرنی ہے انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے سال وہی شان و شوقت کے ساتھ یہ اجلاس ہوگا اس مرتبہ اپنے مام سے میں معدہ بانہ گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے حلقوں پر اپنے اپنے مساجد میں مختلف سے ایک مجلس رکھ لیں آپ اور جمعہ بھی ہے جمعہ بھی عید ہے ہماری اور سب سے بڑی عید میرا ایمان کہتا ہے عید ملاد النبی سے کوئی بڑی عید نہیں ہو سکتے